پاکستان اور سعودی عرب سعودی عرب کے تعلقات جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک بڑے شاندار رہے ہیں سعودی عرب ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے پاکستان بھی سعودی عرب کی ہر طرح سے حمایت کرتا رہا ہے لیکن کچھ عرصے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اس طرح سے مثالی نہیں رہے جس طرح سے ماضی میں ہوا کرتے تھے اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کچھ عرصہ پہلے یا ماضی میں سعودی عرب میں پاکستان سے کچھ مطالبہ کیا ہو پاکستان سے کچھ خاص متقاضی ہو کسی ایکشن کا سعودی عرب اور پاکستان وہ نہ کر سکا ہو ہو سکتا ہے کہ پاکستان وہاں پر جو موجود پاکستانی ہیں وہ شاید اس طرح سے رول پلے نہ کر پا رہے ہیں اور سعودی عرب اور ان کے تعلقات ٹھیک نہ ہو سکتا ہے ہمارا شفارت خانہ ٹھیک طرح سے رول پلے نہ کر پا رہا ہو ہو سکتا ہے ہماری خارجہ پالیسی کمزور ہو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگ رہ کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اس طرح سے مثالی نہیں رہے جس طرح سے ماضی میں ہوا کرتے تھے اس کے ساتھ ہم نے ماضی میں کچھ عرصہ ماضی قریب میں دیکھا کچھ عرصہ پہلے کہ پاکستان پاکستانی جو بڑی تعداد میں تقریباً دو ملین کے قریب جو پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں اور ان کی مشکلات کو حل کرنے میں سعودی حکومت نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا جو اس نے ماضی میں کیا جو وہ ماضی میں جس طرح سے ٹیک کیر کرتا رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہماری حکومت ہمارے صفات خان نے اور ہماری امبیسی نے اس طرح سے کام نہیں کیا جس کے وجہ سے وہاں کے لوگوں کو یعنی پاکستانی جو وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو بڑی مشکلات بھی ہیں اور شکایتیں بھی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کا آج ہم پروگرام میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعریف میں آپ سے کرواتا ہوں ہمارے ساتھ منظور الحق صاحب موجود ہوں گے پاکستانی سفیر ہیں جو کہ سعودی عرب میں ان سے ذرا ہم جانیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے نفیس زکریہ صاحب ترجمان دفتر خارجہ وہ پروگرام میں ہمیں جوئن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جمیل ڈاٹھور صاحب موجود ہوں گے جو کہ نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے ہیں سعودی عرب میں ان سے ذرا ہم جانیں گے کہ وہاں پر پاکستانیوں کو کیا مشکلات ہیں اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کس وجہ سے تناؤ کا شکار ہیں اور ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں ان کا نام شفیق الرحمن ہے اور یہ متاثرہ شخص ہیں جو سعودی عرب میں کام کیا کرتے تھے ملازمت کرتے تھے مشکل وقت انہوں نے کٹا حال ہی میں جو ریسیشن آیا اور اس کے بعد یہ پھر پاکستان واپس آگئے ہیں لاہور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ ہی دل میں ہمیں حبیب الرحمن گلانی صاحب بھی جوائن کر لیں گے جو کہ ایم ڈی ہیں اور سیز پاکستان فاؤنڈیشن کے سب سے پہلے ذرا شفیق الرحمن صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ وہاں پر ملازمت کرتے تھے کس طرح کے حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اور پھر آپ واپس آگئے کیوں پہلے تو سارے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بلوایا ہمیں سامبو کمپنی شرکہ سامبو میں جس کا ویزا ملا وہ کمپنی ہماری تھی ہی نہیں وہ کمپنی بند ہو چکی تھی اس کے بعد انہوں نے ہم نے مطلب وہ مسسا ایک چھوٹا سا ابھی کمپنی اس نے بنائی اس نے ہمیں پہلے دن سے ہی مطلب یہ بتایا کہ ہمیں ایک دو دن ہوئے ہیں ابھی کمپنی سٹارٹ کی ہے تو تنخواہ ملے گی ملے گی ملے گی یہی کہتے رہے اور اس کے بعد میں آج دو تین دن ہوئے ہیں میرے کو یہاں پہ مطلب پاکستان میں آئے ہوئے تو کتنا عرصہ آپ وہاں پر رہے اس مشکل میں کتنا عرصہ آپ نے گزارا سعودی عرب تقریباً آٹھ مہینے گی تو اس سلسلے میں آپ کی پاکستانی سفارت خانے کیوں نے کوئی مدد کی کچھ نہیں سارا کوئی نہیں وہاں پہ سنتا وہاں پہ ہم کو تو لوکر میں رکھا جاتا آپ پاکستان ایمبیسی گئے ہوں گے سفارت خانے گئے ہوں گے مشکلات بتائی ہوں گی تو کوئی مدد کے لیے آپ کی آیا ان کمپنیز سے بات کی سعودی حکومت سے بات کی آپ کی ان سے ملاقات کروائی آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش تو کی ہوگی نا سار کوئی نہیں وہاں پہ ہم کو تو نکلنے نہیں دیا جاتا تھا ہم صرف وہاں پہ کمرے میں بند کیا جاتا تھا اور چاروں طرف سے کمرے لاک ہوتے تھے اچھا آپ ذرا شفیق علیمان صاحب میرے ساتھ رہی گا میرے ساتھ نفیس زکریہ صاحب موجود ہیں ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریہ صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائی گا کہ سعودی عرب اور پاکستان کی جو تعلقات اس وقت ہیں میں یہ جو ابھی شفیق علیمان صاحب مسئلہ بتا رہے ہیں اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں لیکن پاکستان اور سعودی عرب کی جو تعلقات اس وقت ہیں اس کو مثال ہی کہا جا سکتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ آج سعودی عرب کا جو ہے وہ قومی دن منایا جا رہا ہے نیشنل ڈی تو میں آپ کے ہی پروگرام کے ذریعے تمام سعودیز جو ہیں اور سعودیہ کے جو فرنڈز ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ ایک مثالی تعلقات ہیں پاکستان کو سعودی عرب نے 1947 آگست 1947 میں تشلیم کیا تھا آزادی کے فوراں ساتھ ساتھی اور اس وقت سے اب تک ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی اچھے اور مثالی رہے سعودی عرب نے پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ اس بات کی اگر ماضی کرتی ہے کہ وہاں پر دنیا میں پاکستانی جتنے بھی ہیں سب سے جتنے ممالک میں ہیں سب سے زیادہ سعودی عرب میں پاکستانی ایکسپیکٹریٹس ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً کوئی ٹو پوائنٹ سے گئی چھبیس لاکھ سے اکٹھائیس لاکھ کے قریب ہے جو پاکستانی محب ہے سعودی عرب میں یہ کافی بڑا نمبر ہے سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا بہترین دوست ہے پاکستان بھی اسی طریقے سے سعودی عرب کا بہترین دوست ہے دونوں نے ہمیشہ دونوں کی رائے متفق رہی ہے مختلف انٹرناشنل ایشیوز کے اوپر بین الاقوامی جو ایشیوز ہیں یا دوسرے جیسے کہنا چاہیے کہ معاملات ہیں ان میں اور ہمیشہ سے ہم نے سعودی عرب پاکستان کی حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی میں پاکستان کے سوشل سیکٹر میں پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر میں اور اسی طریقے سے انرجی سیکٹر میں اور سعودی عرب کی بہت کانٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستانیوں نے وہاں جا کر سعودی عرب جس طریقے سے کام کیا ہے اپنا خون پسینہ ایک کر کے تو آج سعودی عرب جس جگہ کھڑا ہے سعودی عرب کی جو اس وقت چمک دمک ہے اس کے اندر ہم فقریہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک بہترین دوست کے جو ممالک کے لوگ ملک کے لوگ ہیں پاکستانی ان کا ایک بہت بڑا کانٹیبویشن ہے اس کے سعودی عرب کے پروگرس میں سعودی عرب کے بننے میں تعمیری ترقی جو ہے اس کے اندر تو باقی دوسری ایریاز ہیں دیفرنس میں بھی ہمارا اچھا کوپریشن ہے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان آپ کو پتا ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف پریشانیوں سے بھی گزرا ہے ڈیفیکل ٹائمز ہم پر آئے ہیں اور اس ٹائم میں سعودی عرب نے ہمارا بھرپورس ہاتھ دیا ہمیشہ اور پاکستان نے بھی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سعودی عرب پر ہم کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں اگر سعودی عرب کے ساتھ کسی نے کسی رسم کی اب نفی زکریہ صاحب صحیح ہے اچھا اب نفی زکریہ صاحب مسئلہ یہ ہے یہ تمام چیزیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ماضی کی مثالیں آپ پیش کر رہے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا ماضی میں پاکستان نے سعودی عرب پر ساتھ یہ تعلقات اختیار کیے سپورٹ کیا سعودی عرب نے پاکستان کو سپورٹ کیا آپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے 2.6 ملین کی تعداد میں وہاں پر موجود ہے اپنے خون پسینے سے انہوں نے سعودی عرب کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے لیکن جواب میں جو پاکستانیوں کو وہاں پر مل رہا ہے سعودی حکومت کی طرف سے اگر ایسا ہے یہ ہمارا کانٹریبیوشن رہا ہے تو پھر تو ہماری حکومت کو ایک طرح سے صدای احتجاج بھی بلند کرنی چاہیے تھی کہ جناب ہمارے لوگ جنہوں نے آپ کی ترقی میں کانٹریبیوٹ کیا ان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں سعودی حکومت نے بھی ایک طرح سے اور ایک نائنصافی کی ان لوگوں کے ساتھ اور پاکستان نے بھی ان کوئی سپورٹ نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان پاکستانیوں کی دادرسی کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے وہ کافی ہے وہ تسلیب اکش آپ سمجھتے ہیں ایسا پہلی چیز تو یہ کہ الفاظ آپ کا یہ جو استعمال ہے کہ پھنسے ہوئے ہیں یہ غلط ہے ہمارے ماہ پاکستانی جو ہے اگر آپ 26 اٹھائیس لاکھ پاکستانی ہے تو وہاں پر تین چار پرائیوٹ کمپنیز جو ہیں جو کہ جن کا تعلق سعودی گرمنٹ سے نہیں ہے تین چار پرائیوٹ کمپنیز وہ کسی فائننشل ڈیفکلٹیز کا شکار ہو گئی مالی مشکلات کا جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمپلائیز کو پیمنٹ نہیں کر پا رہتے وہ ایمپلائیز جو ہے وہ خالی پاکستانی نہیں تھے بے چمار دوسرے ممالک کے بھی ایمپلائیز تھے جو اسی سیچویشن میں ہیں جس سیچویشن میں پاکستانی تھے تو ان کو بھی جو ہے کئی مہینوں سے تنہا نہیں گل رہی تھی لیکن جب پاکستانی سفارت خانے کو پاکستان کے جدہ کے مشن کو پتہ لگا تو انہوں نے فوری طور پر ان کمپنیز کے ساتھ رابطے قائم کیے اب ہم نے اپنے نمائندے بھیجے اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے سعودی گرمنٹ کو بھی رابطہ کیا سعودی گرمنٹ جو ہے اور جو کر سکتے تھے ہم نے سارا کچھ کیا ہے اس پہ نواز شریف صاحب جیسے ہمارے پرائم میریسٹر ہیں انہوں نے بہت ہی ایک اکمہ جاری کیا تھے کہ ہم نے تمام طریقے سے جو ہے پاکستانیوں کی وہاں پر ہیلپ کرنی ہے جو کہ ایک مشکل سیچویشن کا سامنا کر رہے تھے ان کی پرائیوٹ کمپنیز کی پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے سعودی گرمنٹ نے جس طرح سے کوپریشن کیا میں وہ بتانا ضروری سے مجھتا ہوں کہ جب سعودی گرمنٹ کو ہم نے اپروش کیا ہے تو سعودی گرمنٹ نے پہلی چیز پر یہ تھی کہ انہوں نے جو کمپنیز تھیں ان کو یہ انسٹرکشن ایشو کی کہ یہ جو ایمپلوئیز ہیں ایک جو ان کے ڈیوز سیٹل کیا ہے جائیں چلدر جائیں اور ان دی مین ٹائم جب تک یہ ڈیوز سیٹل نہیں ہوتے اس وقت تک ان کا خیال اس طریقے سے رکھا جائے کمپنیز نے بھی کام شروع کر دیا کمپنیز کی کپیسٹی کا مسئلہ تھا اچھا خیر تو اس میں سعودی گرمنٹ نے پھر یہ کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ جی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اب کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گئے لیکن وہ ابھی جانا نہیں چاہتے اپنا پیسہ لیے بغیر تو سعودی گرمنٹ نے کہا کوئی فکر کرنے کی ضرورتے ہیں ان میں سے ایک آدمی کو بھی کوئی گرفتار نہیں کرے گا ٹچ نہیں کرے گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر جن کے ویزا ہے اور ان کو کئی اور جو ملتی ہے اب نفی زکریہ صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس پر ظاہرہ یقین کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں لیکن معاملہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت نے فوراً ان لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے پہنچے سعودی حکومت نے یعنی کروائی لیکن ہمارے ساتھ جو شفیق و رحمان صاحب موجود ہیں یا وہ بے شمار لوگ جو اس مشکل میں رہے ہیں یا ابھی بھی موجود ہیں ان سے جب ہماری بات سیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آئی اب یہ ایک موقف ہے اور ظاہر ہے دوسرا دفر خارجہ کا موقف ہے جو آپ دے رہے ہیں اب مجھے ایک مختصر بریک لینا ہے پروگرام واپس آتے ہیں ہمارے 92 نیوز کے نمائندے جو سعودی عرب میں موجود ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سعودی عرب کا قومی دن ہے سعودی عرب اپنا قومی دن منا رہا ہے جس کو ابھی نفیل ذکریہ صاحب مبارک بات بھی پیش کر رہے تھے اور ہم اس موقع پر ذرا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے اور نفیل ذکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ایک سوال میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو وہ مثالی تو کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت پاکستان کو مختلف محاظوں پر جو سفارتی حمایت درکار ہے مثال کے طور پر کشمیر کے موضوع پر پاکستان کو مختلف ممالک کی سفارتی حمایت چاہیے سپیک کے معاملے پر چاہیے بلوجستان میں بھارتی مداخلت کے حوالے سے پاکستان دنیا میں اپنی آواز بلند کر رہا ہے تو کیا ان تمام چیزوں میں سعودی سفارتی حمایت بھی موجود ہے ایک مختصر بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں نفیز زکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی بریک پر جانے سے پہلے آپ ان کی باتیں سن رہے تھے تاجمان ہیں دفتر خارجہ کے اور پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات اس وقت ہیں ان پر وہ روشنی ڈال رہے تھے اور وہ پاکستانی جو حالی میں مشکلات کا شکار رہے ہیں اور ابھی بھی اسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں ان کی مشکلات پر بھی ہم بات کر رہے تھے اب ایک موقف آپ نے نفیز زکریہ صاحب کا سنا ہے دوسرا موقف آپ نے اس شخص کا سنا ہے جو وہاں پر آٹھ مہینے کی مشکل کاٹ کے پاکستان ابھی لوٹا ہے جس دوران میں اس کو وہاں پر کام کے نتیجے میں تنخائیں نہیں ملیں میرے ساتھ جمیل ڈاٹھو صاحب موجود ہیں ان دونوں موقف کے شاید بیچ کی کوئی کہانی ہمیں جمیل ڈاٹھو میں اس وقت پاکستانیوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی وہ عزت نہیں رہی نوہاں کے لوگوں کی نظر میں نوہاں کی جو حکومت ہے اس کی نظر میں تو پاکستانی جو ابھی ایک مشکل دور کاٹ رہے ہیں اور حالی میں انہوں نے بڑا مشکل دور گزارا ہے پاکستانی حکومت نے کس طرح سے ان کو سپورٹ کیا ہے اور کیا سیچویشن ہے سعودی عرب میں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی جنہوں نے ذکر کیا کہ ان کا کانسلیٹ یا امبیسٹی نے کوئی ہیلپ نہیں کی یہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہو سکتا ہے لیکن جو یہاں مین جو کمپنیز تین کمپنیز ایجنٹ کے امپلائیز جو ہیں اس وقت پرابلم کا شکار ہے اس میں ایک تو سعودی بلالدن گروپ ہے اس کے بعد سعودی اوجر کمپنی ہے اور ایک شرکہ ساد ہے ان تینوں کمپنیز کے ساتھ سعودی بلالدن کمپنی کا تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال مکہ میں جو کرین کا ہاتھ ساوا تھا اس کے بعد سے وہ مالی مشکلات اور اس رہے پرابلم میں بھسے ہوئے ہیں اس طرح سعودی اوجر کمپنیز ابھی نفیر زکریہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کمپنیز کا مسئلہ تھا اور یہ صرف پاکستانیوں کو نہیں بلکہ انڈینز کو فلپینیز کو اور دیگر لوگوں کے جو ممالک کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ پرابلم رہا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ فلپینی حکومت نے بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کیا انڈین حکومت بڑی ایک پلاننگ کے ساتھ آئی اپنے لوگوں کو ایک طرح سے ریسکیو کرنے کے لیے لیکن وہ رول جو فلپینی ایمبیسی نے ادا کیا یا انڈین ایمبیسی نے ادا کیا وہ پاکستان ایمبیسی نے ادا نہیں کیا یہ بات درست ہے کیا جی اس میں بلکل کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ یا پاکستان ایمبیسی جو ہے تھوڑا ڈیلے ذرا انہوں نے ریسپونس کیا جس کے بعد یہ تھا کہ پرائیمشور صاحب نے آرڈر کیا اور پاکستان کے جو اوورسیز کے منیشٹر جو ہیں وہ جناب پیر صدرون راستی صاحب جو ہیں انہوں نے فوراں یہاں نومینٹ بھیجا وہ آئے پھر انہوں نے امبیسٹر کے ساتھ مل کے اور کونسلر جنرل کے ساتھ مل کے یہاں کے وزیر محضت سے باتشیت کی اور ان پاکستانی لوگوں سے متاثن سے بھی ملے اور تینوں کمپنیوں کے لوگوں سے بھی ملے اور ان سے اس معاملے میں ڈسکس کیا اور اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے انہوں نے اپنی کوششے کی جس کا یہ ہے کہ پانچ سمبوں تقریباً کچھ لوگوں کا گروپ جو ہے وہ جن کو پیمنٹ ہوئی ہے وہ واپس بھی پاکستان گئے ہیں اس طرح بعض لوگ ان میں وہ ہیں جو پاکستان واپس نہیں جانا چاہتے وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں اپنے یاد اور ڈیوز لیں گے اور ہم یہاں ہی جاپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ کیا گیا کہ آپ دوسرا سپانسر ڈونڈ لیں دوسری کمپنی ڈونڈ لیں اگر آپ کو وہاں جاپ ملتی ہے تو آپ جاپ کر لیں آپ کو ٹراسر کر دیا جائے گا نکل کا فعلہ کر دیا جائے گا تو اس طرح کے معاملات تھے جن پر کانسلیٹ نے بھی ہم بیسی نے بھی بڑا اچھا رسپانس کیا لوگوں کی مدد کی جا گئے اب پاکستان جیسے آپ کو پتا ہے چھبیس لاکھ پاکستانی یہاں پر رہتے ہیں اور جو لیگلی رہ رہے ہیں جو قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کو تو یہاں کوئی مشکلات نہیں ہے مشکلات صرف ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو یہاں پر غیر قانونی طور پر ٹھہر جاتے ہیں یہ عمرے پیائے اور یہاں ٹھہر گئے نوکری ڈونڈ لیں کہ اب قانونی اور غیر قانونی کا مسئلہ اقامہ کی تجدید کے لیے جس میں آپ نے لیبر فیس ادا کرنی ہے چوبیس سو ریال کی جس میں آپ نے چھ سو چھ سو ریال کی میڈیکل فیس ادا کرنی ہے اس کی اقامہ کی اپنی فیس چھ سو ریال ہے تو یہ آپ کو اگر چار ہزار ریال کی ضرورت ہے اقامہ کی تجدید کے لیے اور آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی اور آپ نے اپنا اقامہ تجدید نہیں کروایا تو ظاہر آپ غیر قانونی ہو گئے تو یہی تو وہ مشکلات ہیں جس کو ریزولف کرنے کے لیے سعودی حکومت کے ساتھ مل کر قوانین بنانے ہیں یا کام کرنا ہے جی وہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان تین کمپنیوں کا مسئلہ ہے باقی کیونکہ جو اقامہ کی رینیول کی فیس ہے جو چوبیس سو ریال جو فیس لیبر آفیس کی فیس ہے یہ جس کمپنی کا امپلائی ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اب کیونکہ یہ کمپنی جو ہے حملے بند ہو گئی ہیں یا کوئی پرابلم ہوئی ہے تو یہ نہ اپنی ان کے اکانٹ بند ہو گئے ہیں وہ اپنے امپلائیز کو پرہا نہیں کر رہے ہیں ان کے اقامے رینیول نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہ ان کمپنیوں کی وجہ سے الیگل ہو رہے ہیں اسی لیے سعودی گورنٹ نے جو ابھی ملے ملاقات ہوئی تھی ہمارے منسٹر صاحب آئے گئے تھا ان سے اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ یہ ان کے اقامے جو ہے گورنٹ جو ہے صحیح ہے ایک تو ظاہرہ یہ جو ورکرز کا مسئلہ ہے جو یہاں سے لوگ کام کرنے کے لیے ہیں وہ اس پر تو آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ایک صفارتی سطح پر رہے ہیں اور پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں سعودی عرب کی ہمیشہ حمایت حاصل لیے پاکستان کے موقف کو اب کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو پاکستان کو اس وقت چاہیے مثال کے طور پر کشمیر کے معاملے پر ایک موقف ہے پاکستان کا سپیک کے ایک معاملے پر موقف ہے یا بلوچستان میں جو بھارتی مداخلت ہے اس پر پاکستان چاہتا ہے کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو سپورٹ کریں اور ظاہر ہے جو قریبی دوست ممالک ہیں جس میں سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ برادرانہ تعلقات رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا سعودی عرب کی پاکستان کو صفارتی حمایت اس موضوع پر ان تمام موضوعات پر حاصل ہے سی پیک جو ہے یہ تو پاکستان اور چینہ کا ایک پروجیکٹ ہے جس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اس پہ کسی قسم کی جو دشواریہ ہے وہ چینہ پاکستان خود مل کر دور کریں گے لیکن ابھی اس وقت جو تمام پروجیکٹس ہے وہ اپنے ٹائم شیڈیول کی مطابق چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے سلسلہ سی پیک کے حوالے سے جہاں تک کہ ہمارے جو دوسرے نیشنل ایشو ہے جیسے ہم ہمارا کشمیر کا ایشو ہے اس میں آپ کو اس پرسپنز میں دیکھنا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے نہ صرف یہ کہ اوائی سی کانٹیک گروپ ہے اور اس میں اس وقت جو اوائی سی کے سیکٹی جنرے وہ بھی سعودی ہیں اور آپ نے اوائی سی کے فورم سے جو اس وقت سپورٹ دیکھی ہے اور جو یک جہتی کا اظہار دیکھا ہے پشمیر کے ایشو کے اوپر معاملے کے اوپر وہ بہت ہی قابل تحسین ہے کہ انہوں نے کنڈم نیشنز مستقل ایشو کی ہیں اور پہلے بھی کی تھی جب یہ سلطہ شروع برانوانی کی شہادت کے بعد اور اس کے بعد ابھی یہ جو یو این کا جنرل اسیمبلی کا سیشن تھا اس کی بھی سائی لائنز پہ جب اوائی سی منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی ہمارا اوائی سی کنٹریز بشمول سعودی عرب کے بھرپور ساتھ دیا ہے اور یہ جو اوائی سی کی سیکٹی جنرل ہیں انہوں نے بہت ہی سٹرونگ سٹیٹمنٹ ایشو کی اور یہ آپ کے ساری چیز سامنے میرے آپ ٹویٹ جاکے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا تو غرض یہ ہے اور پھر دیکھیں ہمارا ہمارا ملک بہت سارے نشب و فراز سے گزرا بہت سارے ایسے مواقعات اتوار آئے جتنے ہمیں اتحا جو ہے فائنانشل دفکلٹی ہم پر سینکشن لگی تھی تو اس زمانے میں ہمیں سعودی عرب نے بھرپور ہماری مدد کی بھرپور مدد کی ٹھیک ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور وہاں پر ہمارا اس وقت جو بے انتہا بڑا سائز کا ڈائیسپورہ موجود ہے پاکستانی وہاں پر پچھت سبس اٹھائیس لاکھ پاکستانی موجود ہے جن کا کاروبار زندگی یہاں پر ان کے فیملیز بہت اچھے حالات میں رہ رہی ہیں کیونکہ وہاں سے وہ دنیا کے تمام جگہ سے جو رہیمیٹنز ہیں ان کا سب سے بڑا حصہ سعودی عرب کی طرف سے آتا ہے رہیمیٹنز کی شکل میں تو غرض یہ کہ ان تمام پیمائشوں کے اس پر دیکھیں پیمانے پر آپ دیکھیں گے تو پاکستان اور سعودی عرب کی سہی ہے ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ نفیر زکریہ صاحب ترجمان دفصر خاجہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ان تمام سوالات کا جواب دینے پر بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کی آپ نے ایک مختصر بریک لے رہے تھے ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کو جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے کچھ اور پوائنٹس کو بھی اٹھاتے ہیں آج سعودی عرب اپنا قومی دن منا رہا ہے اور اس دن کی مناسبت سے ہم ذرا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا جائزہ لے رہے ہیں ایک مختصر بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں ایک بر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم خصوصی پروگرام کر رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے اور آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان کا سعودی عرب کا قومی دن ہے اور اس موضوع پر اس مناسبت سے ہم آج اس موضوع پر بات کر رہے ہیں میرے ساتھ اب اس حصے میں جو مہمان موجود ہیں ان کا تعریف میں کروا جاتا ہوں حبیب الرحمن گلانی صاحب ہیں آپ ایم ڈی ہیں اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے اور ہمارے ساتھ منظور الحق صاحب موجود ہوں گے پاکستانی سفیر ہیں سعودی عربیہ میں اس سے پہلے آپ پروگرام کے پچھلے حصے میں نفیز زکریہ صاحب کی باتیں سن رہے تھے اور انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں اس پر جس طرح سے اظہاریں خیال کیا اور پاکستانی جو مشکلات کا شکار رہے ہیں حالی میں سعودی عربیہ میں پاکستان نے اس سسلے میں کیا کندار ادا کیا اپنا موقع اس پر بھی وہ دے رہے تھے اب ذرا میں یہ تمام چیزے رکھوں گا حبیب الرحمن صاحب کے سامنے اور پاکستان جو ایمبیسٹرڈ ہیں سعودی عربیہ میں کیونکہ بہت سارے پاکستانی جو مشکلات کا شکار رہے ان کو زیادہ شکایت اپنی ایمبیسٹرڈ سے ہے اور ظاہر ہے آورسیز کی جو منسٹری ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہے حبیب الرحمن صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر ابھی حالی میں جو مسئلہ رہا اور ابھی تک وہ مسئلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا کہ کچھ کمپنیز جو دیوالیا ہو گئیں انس میں جو پاکستانی کام کر رہے تھے جس طرح سے وہ مشکلات کا شکار ہوئے اب ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے جو کردار پاکستان نے آدھا کیا اس پر ان لوگوں کا اتمنان نہیں ہو سکا اور اس کے مقابلے میں وہی سمجھتے ہیں کہ فلپین نے انڈیا نے دیگر ممالک نے جو کردار آدھا کیا وہ لوگوں کے لیے تسلیح بخشتا اپنے شہریوں کے لیے تو پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو اقدامات ہوئے وہ شاید ان کی ان کی تسلیح نہیں کر سکا یا ان کو پوری طرقے سے بیل آؤٹ نہیں کر سکا یلانی صاحب جی سب سے پہلے تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کے اور سعودی عرب کی حکومت کو اور وہاں کے عوام کو ان کو یہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں آج ان کا قومی دن ہے دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی وہ روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم ہے اور یہ آج سے نہیں ہے تقریبا یہ سلسلہ پچھلے کوئی تقریبا تیس پینتیس سال سے جاری ہے اور وہاں پہ جو زیادہ تر پاکستانی جو کام کر رہے ہیں وہ ان حالات سے مطمئن ہیں ایک تقریبا کوئی سات آٹھ مہینے پہلے ایک وہاں پہ کمپری تھی ان کے حالات مالی حالات جو ہے وہ زیادہ خراب ہو گئے مالی حالات خراب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کچھ کانٹریکٹس جو ہے وہ ان کی پیمیٹس ان کو نہیں ہوئی اور وہ ان کا کمپری کا معاملہ تھا ان کے تقریبا کوئی آٹھ سے نو ہزار پاکستانی ملازم تھے جبکہ ٹوٹل ملازمین کے تعداد تیس سے پینتیس ہزار تک کی تھی اور ان تیس سے پینتیس ہزار تک ملازمین میں آپ یہ سمجھیں کہ پندرہ ممالک کے لوگ شامل تھے ان لوگوں کو ساتھ آٹھ مالک جب تنخواہ نہیں ملی تو ان لوگوں کو اپنے جو انہوں نے اپنے مسائل نے اپنی ایمبیسی تک بھی پہنچائے اور اپنی حکومت تک بھی انہوں نے پہنچائے تو وزیریعظم پاکستان نے اس کا فوری طور پر نوٹس لیا اور دو اقدامات کیے ایک تو ان کی فیملیز جو کہ پاکستان میں تھی ان کو فوری طور پر انہوں نے ناؤنس کیا کہ پچاس ہزار روپے جو ان کی فیملیز کو فوری طور پر دیے جائیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جو دال روٹی ان کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ انڈریمیٹنسی سے چلتا ہے جو وہ لوگ وہاں سے باہر سے بھیجواتے ہیں دوسرا انہوں نے انسانی وسائل کے جو منسٹر ہیں پیر صدر الدین راشتی صاحب ان کو فوری طور پر ادایت کی کہ وہ سعودی عرب جائیں اور بنفس نفیس ان کے مسائل کے حلقے لی کوشش کریں تو اگست کے وسط میں جو منسٹر صاحب ہیں اور میں ان کے ہمرا گیا اور وہاں پہ ہم نے جو ان کے مسائل کا سب سے پہلے تو خود جائزہ لیا اور میں یہ یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو وزیر صاحب نے جاتے ہی سب سے پہلے تو وہاں پہ آٹھ نو کیمپس جو تھے جان جان پہ پاکستانی تھے ہر جگہ کا دورہ کیا اور آپ اس کا مقابلہ بلکل بھی قطن نہ انڈیا کے نہ فلپینز کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ ان سے پہلے کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ ان کے کیمپس میں ورکرز کے نہیں گیا اور بلکہ وہاں پہ جب وہ ورکرز نے اپنے مسائل بیان کیے اور وزیر صاحب نے ان کو پوری تسلیح دی ان کا جو نیکس راؤنڈ ہوا اس میں ہم نے منسٹر صاحب جو ہیں وہاں کے لیبر اور ان کے ہیلتھ منسٹر اور ان کے لیبر ڈیوارمنٹ کے جو باقی سینئر جو لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کی اور میں آپ کو یہ بہت ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشی محسوس کر رہا ہوں یہ بتانے میں کہ ان کا رویہ پاکستانی ورکرز کے ساتھ انتہائی سے زیادہ پوزیٹیو تھا جتنے ہم نے مسائل ان کو بتائے انہوں نے ان کے فوری حل کی اندہانی کرائی اور ان میں انہوں نے تین چیزیں کہی سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ کمپنی اور ورکرز کا ہے لیکن حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ ہر ورکرز کو ان کے ایک ایک پائی ادا ہو اس کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو قانونی طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کمپنیوں کی جو پیمنٹ کا طریقہ ہے اس میں لیبر کورٹ جو ہے وہ ویڈن ٹو منٹس ان کے لیے ایوارڈ کانا اس کر دیتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کے ایسٹ فریز کر کے ان کی پیمنٹ شروع ہوتی ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ان کے تمام ہیومنٹیری لیکن سر جب خاص طرح کے حالات ہوتے ہیں جس طرح سے یہ خاص طرح کے حالات پیدا ہو گئے تو اس میں بعض حفظ قوانین میں نرمی بھی کی جاتی ہے تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا سعودی حکومت نے کچھ پاکستانیوں کے لیے اور آپ کی ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کچھ فیور بھی دی قوانین سے ایکٹر یا کچھ خاص اقدامات اٹھائے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے فوری طور پر ہم نے ان کو بہت ساری ان کے پرابلمز بتائیں بعض جگہ پر خوراک نہیں پہنچ رہی تھی بعض جگہ پر ان کے میڈیکل کی انشورنس ختم ہو گئی تھی وہ لوگ علاج نہیں کروا پا رہے تھے اور وہ کیمپوں میں محصور ہو گئے تھے باہر نکلتے تھے تو کیونکہ کئی لوگوں کے اکامہ ختم ہو گئے تھے تو پولیس ان کو ارسٹ کر سکتی تھی کئی لوگوں کے پاسپورٹ ختم ہو گئے تھے اور وہ وہاں سے ایمبیسی تک نہیں جا سکتے تھے اس کے علاوہ ان کے بعض جگہ پر بجلی بند تھی یا ان کے کوئی جو ائر کنڈیشننگ کام نہیں کر رہی تھی لیکن وزیر محصوف جو تھے وہاں کے لیبر منسٹر انہوں نے فوری طور پر وہاں پہ ہدایات دی اور یہ تمام چیزیں انہوں نے سر ذرا گلانے صاحب ساتھ دے گا سر منظور الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستانی سفیر ہیں سعودی اریبیا میں منظور الحق صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے سر میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے جب لوگ مشکل میں ہوتے ہیں تو اپنی ایمبیسی کی طرف دیکھتے ہیں اب 2.6 ملین لوگوں کی ٹیکر کرنے کے لیے آپ وہاں پر موجود ہیں سر آپ کے پاس کتنا سٹاف ہے جو ان 2.6 ملین لوگوں کو کیٹر کرتا ہے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ عزیز رامان صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی لیکن بارند آپ نے یہ سوال صحیح پوچھا جو ان سے آپ نے مجھ سے پوچھنا تھا وہ یہ ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو ویل فیر ونگ میں کام کرتے ہیں بلکہ ہم پوری ایمبیسی پوری میشن اور اس میں سے جو بھی ملتا ہے وہ سب کو اس کام پی لگا دیا ہے ضرورت کے مطابق دیکھتے ہیں اور جب ہم مثال کے طور پر سر اپوائنٹڈ کتنے لوگ اپوائنٹڈ ہیں وہاں پر سرکاری طور پر کتنے لوگ مستقل وہاں پر رہتے ہیں کیونکہ صرف یہ مسائل نہیں ہے یہ چند لوگ جو بیروزگار ہوئے یا ان کو تنخواہی نہیں مل رہی بے شمار اور مسائل بھی ہیں کچھ لوگ جیلوں میں فسے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں جس میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں بے شمار اور دیگر مسائل بھی ہیں کچھ کے ایک آم ایک کا مسئلہ ہے کچھ اور لوگوں کا پرابلم ہے تو ان تمام چیزوں کے حل کے لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کتنے لوگوں کا سٹاف موجود ہے ہمارے پاس کمیونٹی ویل فیر کے دو ونگز ہے ایک جدہ میں ہے اور ایک ریاد میں ہے اس میں اب ریسنٹلی دو دو افسر آئے ہوئے ہیں پہلے ایک ایک افسر تھا تو یہ کوئی تین چار مہینوں سے یہ حالت بہتر ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی سیئے اب میں سر بیسیکلی آپ سے یہ جانا چاہ رہا تھا کہ ٹو پوائنٹ سکس ملین لوگوں کو کی ٹیک کیر کرنے کے لیے یا ان کے بے شمار مسائل کو حل کرنے کے لیے ریاض میں دو اور جدہ میں دو لوگ کافی ہیں آپ کے خیال میں یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے سیکشن جو ہے وہ اس میں آٹھ دس لوگ لیکن ہم سب پوری ایمبیسی اس میں کام کر رہے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ہم نے تین لوگوں کی ہمیں اور منظوری ملی ہے جو ہم اس وقت ان حالات کے لیے چی مہینوں کے لیے ایمپلائی کر رہے ہیں تو اس میں ابھی جو مین پاور کا ایشو ہے وہ تقریبا تقریبا اس طرح کا سویر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگ زیادہ ہوں گے تو سہولتیں اچھی طریقے سے بہتر طریقے سے ہوں گی لیکن یہ ہے کہ ہم پول کر لیتے ہیں جہاں جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے وہ جہاں کا بھی ہو جس سیکشن کا بھی ہو جس منسٹری کا بھی ہو وہ سب مل کر کام کرتے ہیں صحیح ہے سر میں اگر غلط نہیں ہوں تو جو مجھے معلومات ملی ہیں کہ فلپین کے ایمبیسی میں بارہ لوگ کام کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے جس کے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سریٹ پر ہمارے ہاں ایک افسر تھا پہلے آپ دو ہو گئے ہیں وہاں پر بارہ افراد کام کر رہے ہیں اور فلپین کے ٹو پوائنٹ سکس ملین لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب میں نہیں ہیں کم ہیں پاکستان کے زیادہ ہیں کیا یہ بات درست ہے سر آپ کی معلومات میں ہے ایسا کچھ فلپین کے ایمبیسی میں لوگ زیادہ ہیں لیکن ہم سے زیادہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہم بھی ریزنی بل نمبر لوگوں کی ہیں میں نے آپ سے کہا کچھ ایک سوال اور سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر آپ کے آپ پاس سرکاری معلومات کیا ہیں کہ پاکستانی کتنی تعداد میں اس وقت سعودی عرب میں جیلوں میں موجود ہیں اور ان میں خواتین اور بچوں کی تعداد کتنی ہیں جو آپ سوال کر رہے ہیں مجھے دو طرح کے یہاں پر لوگ ہیں جو ایک وہ ہیں جو لوگ جیلوں میں ہیں جن کو کسی کیس میں یا کسی کیس میں سزا ہوا ہے کنوکٹڈ ہیں سر میں آپ کی آواز سن نہیں سکا تھا کٹ گئی تھی کیا آپ نے شاید فگر بتائی ہے اگر آپ دھورا دیجئے تو میں نوازش ہوگی کہ کتنے افراد آپ نے بتائی ہیں جو جیلوں میں ہیں میں سن نہیں سکا میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ دو طرح کے یہاں پر ہے ڈپوٹیشن سنٹر ہیں ڈپوٹیشن سنٹر میں لوگ آتے ہیں اور وہ ہفتہ ڈیر ہفتے وہاں ہوتے ہیں اس کے بعد پاکستان جاتے ہیں اس کے علاوہ جو جیلوں میں لوگ ہیں وہاں پر بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ اب دونوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے کم ہوتی رہتی ہے ہر وقت اس کا ایک نا فگر ہوتا ہے میں اس وقت جو آپ کے ساتھ انترویو کے لیے میرے پاس جو اس مزدوروں کے بارے میں جو قواہف تھے وہ تھے میں آپ کو اگزیک نمبر قیدیوں کے بارے میں کسی وقت جو آپ اگر کہیں گے تو بتا سکوں گا اس وقت میں اگزیک نمبر کچھ رفلی بتا سکتے ہیں کوئی نو دس ہزار ہیں پندرہ ہزار ہیں کیونکہ میرے پاس جو فگر ہے وہ تقریباً ساڑھے نو دس ہزار کی ہے اس کو میں ویریفائی کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اتنے لوگ موجود ہیں جس میں ڈھائی ہزار کے قریب خواتین اور بچے موجود ہیں جو جیلوں میں ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی قانونی مدد پاکستانی امبیسی کی طرف سے فرام نہیں کی جاری یہ آپ کے فگر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اتنی بڑی تعداد نہیں ہے اور نو دس ہزار لوگ قطن نہیں ہے نو دس ہزار لوگ تو یہ جو کتنے ہوں گے سر جن کو تنخواہی نہیں ملی ہے وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے منظور انہی سب کتنے ہوں گے آپ کے خالب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے تو آپ کے خالب میں کتنے ہوں گے دو ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے نو ہزار نہیں ہے کتن نہیں ہے تو سر یہ چلیں اگر دو ہزار بھی ہیں ویسے تو میرے پاس جو فگر ہے وہ ساڑھے نو ہزار کی ہے لیکن اگر چلیں آپ کی بات مان بھی یہ ہے سر ان کو کیا قانونی مدد کوئی وقیل یہ سب چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں پاکستانی بیسی کی طرف سے دیکھیں اس میں جس کو جس طرح کی ضرورت ہو یہ بڑی ایک ڈیٹیل والا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو لیبر کورٹس میں جاتے ہیں ہم ان کو ریگلرلی ٹرانسلیٹر دیتے ہیں ہمارا ایک بندہ وہاں پہ ہوتا ہے اس کوٹ میں جو ٹپوٹیشن سنٹر میں ہے ان کو ہم تقریباً دیلی بیسیز پہ وزٹ کرتے ہیں اگر ان کو اپنے ڈاکومنٹیشن کے پروسس میں پاسپورٹ بنانے میں یا امرجنسی پاسپورٹ بنانے میں تو وہ بناتے رہتے ہیں یہ ایک ڈیلی کا پروسس ہے جو دوسرے کیسز ہیں جو عدالتوں میں ہیں ان کے اگر کوئی وہاں پہ ہم ہمارے پاس کوئی اپروچ کرتا ہے ہم وہاں جاتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں ان کے پرابلم دیکھتے ہیں اور جس طرح کی سیسلیٹی ان کو چاہیے یا جو سہولت ہم دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں اور ایک بات آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ میں خود گیا تھا اور یہاں پہ منسٹر آف جسٹس کے پاس اس سے میں نے یہ بات کی تھی اور یہ ریکوست اس سے کی تھی کہ ہمارے اتنے لوگ ہیں ان کو آپ سرکاری حرکے بھی وکیل مہیا کیا کریں اس سے کی زیادہ تر غریب لوگ ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اور انہوں نے کہا سیئے منظور صاحب مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے مختصر بریک لے لیتا ہوں اور پھر آپ نے جو ویزا یہ پاسپورٹ کے رینیوئل کی بات کی ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وہاں پر لوگ صبح فجر کے وقت آ کر لائنے لگا لیتے ہیں کیونکہ پاکستان ایمبیسی جو ہے ریاض میں جو موجود ہے وہ پاکستان ایمبیسی میں ہی پاسپورٹ کا کام بھی ہو رہا اور یہ پاکستان کی ایمبیسی جو ہے شاید واحد ایمبیسی ہے جہاں پر پاسپورٹ کا بھی کام ہو رہا اور وہاں پر ہزار کے قریب لوگ روزانہ یا اس سے زائد لوگ روزانہ وزٹ کرتے ہیں اور بیچارے صبح فجر کے وقت ہی آ کر جو ہے وہ لائنوں میں لگ جاتے ہیں اور خواری اٹھاتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے پاکستانیوں کا جو سعودی عرب میں ہے ایک مختصر بریک لیلے تنازی بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے بریک کے بعد پروگرام کے آخری سے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے ساتھ جمیل ریٹھوڈ بھی موجود ہیں جو ریپورٹر ہیں 92 نیوز کے سعودی عربیہ میں مختصرا میں چاہوں گا حبیب الرحمان صاحب اور منظور اللہ حق صاحب کی طرف جانے سے پہلے کہ وہ پروگرام کا اختضام کریں میں جمیل صاحب سے یہ جان لوں جمیل صاحب پاکستانیوں کی جو بڑی بڑی مشکلات ہیں سعودی عربیہ میں وہ ہیں کیا جی دیکھیں پاکستانی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا جو قانونی طور پر رہ رہے ہیں پاکستانی ان کے لیے تو سچ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ لوگ پرابلم ان کے لیے ہیں جو الیگل ہیں یا جو اس وقت ترہیل میں ہیں جہاں پہ یہ ہے کہ ان کا ایک پروسیس ہے جو اس کو ڈیپورٹ کرنے کا لوگوں کو مثلا جب پاکستان کانسلیٹ سے لوگ جاتے ہیں وہاں ایک لیسٹ بناتے ہیں لوگوں کی جس لیسٹ کے اوپر وہ ان کا جو ہے آوٹ پاس بنتا ہے وہ آوٹ پاس پر ان کے لوکل دپارٹمنٹ میں جاتا ہے پاسپورٹ سیکشن میں وہ اس کی انکوائری کرواتے ہیں کہ یہ بندہ جو ڈیپورٹ ہو رہا ہے کسی کرائم میں تو یہاں کسی جرم میں تو ملوث نہیں ہے یا کہ کوئی ایسی بیواردات تو نہیں کی وہ جب انکوائری کمپلیٹ ہو کے آتی ہے تو اس کے بعد وہ ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے اوکے سگنل مل جاتا ہے تو وہ جتنے بندوں کی انکوائری کمپلیٹ ہوتی ہے اتنے بندے یہ ڈیپورٹ کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم ایسٹر صاحب نے پتا ہے یہ فیگر جو ہے فلکشوٹ ہوتی رہتی ہے کیونکہ جیسے ایسے یہاں پہ جو چھاپا مار دیا یا انویسٹیکیشن کرتے ہیں جب لوگ آتے ہیں تو ان کو پکڑ کے وہ ترہیل میں یا ڈیپورٹشن سنٹر میں پھیجتے رہتے ہیں تو پرابلم صرف انہی کے لیے ہے جو اس وقت بین جو پرابلم ہے وہ تین کمپنیز کے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ سعودی بن لادن اور سعودی اوجر ان کمپنیز کے مناسوں کے لیے ہیں حبیبو رحمان صاحب اب آپ نے بتایا کہ جس طرح سے آپ کی آورسیز منسٹری نے اور آپ کے ادارے نے کام کیا اس کے باوجود لوگوں کو شکایت ہیں ابھی یہاں شفیق اور امان صاحب بیٹھے تھے جو ابھی آٹھ مہینے کے ایک مشکل کٹ کے دو تین دن پہلے واپس آئے ہیں ان کی جب ہم باتیں سننے تھے وہ کہتے تھے کہ میری کسی نے مدد نہیں کی میں جس کے پاس گیا ہوں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سا کام کرنا باقی ہے امبیسی کو آپ کی منسٹری کو آپ کے ادارے کو حکومت ہے پاکستان کو جی میں آپ کی اس بات سے تو بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان پاکستانی کے لیے جو وہاں پہ رہ کے اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو ہمیں بالکل چوبیس گھنٹے کام کرنا چاہیے لیکن یہ تاثر غلط ہے جب ہماری منسٹر صاحب کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے تین آپشن دی انہوں نے کہا اگر یہ لوگ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے کیسید کو پرسو کریں ان کو ہم تمام سہولیات دیں گے فری لیگل کانسل کی خدمات بھی دیں گے اگر یہ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو فری ٹکٹ دے کے اور واپس بھیجا جائے گا ان کے تمام جو جرمانے ہیں ان کے اکامہ اگر ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کے جو کوئی پاسپورٹ ایکسپائر تمام وہ چیزیں ان کی حل کی جائیں گی اور اگر یہ لوگ اپنا اکامہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو جس کے لیے نورملی کفیل کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہوں نے کہا کہ کفیل کی اجازت بھی ختم ہے تمام ان کے فائن بھی ختم ہے تمام فی بھی ختم ہے ایک ویب سائٹ بنا دیا ہے وہاں پہ لیبر کیمپ لیبر ڈی جی لیبر وہاں کا جو سیریر موسٹ آفیشل ہے وہ وزیر صاحب کے ساتھ اور میرے ساتھ وہاں پہ کیمپوں میں گیا وہاں پہ انہوں نے تقریر کر کے تمام پروسس سمجھایا اب بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے لوگ بھی جو ہے نا وہاں پہ وہ ان کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہیں کہ قانونی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جو لوگ زیادہ تر کام کرنے کے لیے گئے ہیں وہ اس طرح سے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ لیبر کے لوگ ہیں اور وہ خود بھی شاید ایک پرابلم میں آتے ہیں وقت میرے پاس پروگرام کا ختم ہو رہا ہے ابھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے منظورالحق صاحب سے اور میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ 2.6 بلین یعنی 26 لاکھ پاکستانیوں کے مسائل کو سننے کے لیے ریاض میں کتنے افسر موجود ہیں تو انہوں نے کہا دو ہیں اور دو جدہ میں ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے ایک تھا اب دو ہو گئے ہیں اور کتنی تعداد میں جیل میں پاکستانی موجود ہیں سعودی عرب میں اس تعداد کا امبیسیڈر صاحب کو علم نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دلچسپی ہے پاکستانی امبیسیڈر کی یا پاکستانی حکومت کی سعودیوں کی وہاں پر مشکلات کو حل کرنے کے لیے تو یہ اگر صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کو پاکستانی امبیسی کو اور پاکستان کی آورسیز منسٹری کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے آج سعودی عرب کا قومی دن ہے اور دن کے مناسبت سے ہم آزرہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا جائزہ لے رہے تھے اور اس میں پاکستانی حکومت کا رول کتنا ہے آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد شاید آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہو پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے زیادہ دیں